ہلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں آنند اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانیٹ بلو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک 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 ویریم شاپ تھی اور یہاں پر کئی سارے سنیل تھے اور یہ میرے فرنڈ کی ہی ایک ویریم شاپ ہے تو یہاں یہ ایکس لگے ہوئے تھے اور میں نے ان کو نکال لیا ہے اور اب ان کو لے کے چلیں گے گھر پہ ان کے لئے بنائیں گے انکیویٹر اور ایپل سنیل کے کیا کیا فائدہ ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیے بینہ کیسی دیری کے شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ دیکھئے یہ ایک چھوٹا سا مائنے باکس لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ زیادہ سے زیادہ تین انچ کا ہے اور اس میں میں نے ڈیڑھ انچ پہ پانی ڈالا اور ڈیڑھ انچ کھالی رکھ رکھا ہے اور یہاں یہ اس کی کیپ ہے اس کیپ پہ ایک باریک سا چھیت کیا ہے تاکہ اس میں زیادہ گیس نہ بنے اور کیونکہ یہ پانی ابھی بلکل صاف ہے تازہ ہی پانی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے میں نے اس کو رکھاتا ہے جب پانی سانت ہو گیا مٹی بیٹھ گئی تو اس پہ سے پھر میں نے اس کو نکال لیا تو یہ دیکھئے یہاں یہ سنیل کے انڈے اور میں اس پہ کروں گا کیا پہلے میں اس کو ایک نیٹ بناوں گا اور پانی کے تھوڑے سے اوپر ہم نیٹ کو رکھیں گے اور تاکہ اس کے اوپر جب ہم ایک رکھیں گے تو بھاپ لگے گی جیسے ہم موموز کو سٹیم کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو یہاں پہ ہمیں پانی کو اُبال نہیں مارنا ہے ہمیں بس اس کو رکھنا ہے اور انڈے کچھ دن بعد خودی ہے چو جائیں گے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے پہلے یہاں پہ جگار بنا کے میں فون رکھ دیتا ہوں سٹینڈ تو ہے نہیں تو تھوڑا سا جگار بنانا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں برابر کر دیتے ہیں ساتھ میں ڈبا اور بوتل بھی نظر آ رہی ہے لیکن کوئی نہیں اپنا کام چل جاتا ہے اور یہ دیکھئے نیٹ مینجرمیٹری میں سے کٹا ہے اس کو اور یہاں پہ میں اس کو نکال کے اس طریقے سے لگاؤں گا تاکہ یہ تھوڑا سا اندر کی اور جھکا رہے اور پہلے ہم یہ پٹی ریموو کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو لگائیں گے اور اس میں لگانے کے بعد ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے انڈوں کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور انڈوں کو چیک کیسے کرنا ہے کہ وہ ہیچ ہونے والے ہیں یا نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کو میں لگا دوں یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ اس کو کٹ دیا ہے کنارے سے اور اس کو ایسے اندر لگایا ہے اور یہاں پہ ایک ربڑ سے میں نے یہاں باندھ دیا ہے تاکہ نیٹ ہلے نا نیٹ کو ایسے ہی پھسانے سے دکت ہو سکتی ہے نیٹ اندر گر سکتا ہے باہر آ سکتا ہے انڈے خراب ہو سکتے ہیں اور یہ دیکھئے تو یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 دن 22 دن لگیں گے اور انڈے میں سے بچے باہر آ جائیں گے تو چلیے ان کو رکھ دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے میں یہاں پہ انڈوں کو رکھوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بلف ہے اور بلف کی بلکل نزدیک میں رکھوں گا میں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا رسی کو یہ دیکھئے پولتھین میں باندھ کے میں نے رکھا ہے میں وہاں اوپر تک پہنچ جاتا ہوں یہ لگ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو ہیٹ ہے بلف کی یہ اس پہ لگے گی دبے پہ اور دھیرے دھیرے یہ بچے ہیچ ہو جائیں گے اور آج دو تاریخ ہے دو دسمبر اور یہ کتنے دن میں ہیچ ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے اور یہاں ہیٹ کی وجہ سے جب ہیٹ پانی پہ لگے گی تو جو بھی امس بنے گی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انڈوں پہ لگے گی اور ایک ٹیمپریچر بنا رہے گا اور کچھ دن میں بچے باہر آ جائیں گے تو چلیے ہم انتظار کرتے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں آج بھی اس تاریخ کمپلیٹ اور ان کو اٹھارا دن ہو گئے اور اٹھارا دن میں ہی یہ باہر آ گئے اور وہ بھی اس لئے کیونکہ بہت کم امس اور بہا پہ اس میں بنتی تھی جس سے یہ ہیچ ہو گئے ان کے لئے بلکل سوٹیبل جگہ تھی اور یہ ہیچ ہو گئے بڑے آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ انڈا اس میں کتنے سارے بیبی سنیلز ہیں اور یہ اب دھیرے دھیرے کر کے نکلیں گے باہر اور یہ دھیرے دھیرے پانی میں گریں گے اور پھر وہاں سے لائف شروع تو ان کو لانے کے پیچھے ان کو پالنے کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ ہمارے ایکویریم میں کئی بار ایسی گندگیاں ہوتی ہیں کچھ ایسے بیکٹیریاں ہوتی ہیں الگیز ہوتی ہیں جو سنیل کھا جاتے ہیں اور یہ ایپل سنیل ہیں ان سے کوئی بھی نقصان نہیں ہے ہمیں یہ ہمارے پلانٹس کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور کئی مچھلیوں کے ساتھ بھی ان کو ہم رکھ سکتے ہیں تو کافی فائدے ہیں ان سے اور ان کے اور بھی کیا فائدے ہیں ان کی فیڈ ان کی فوڈ لیسٹ ان پہ ویڈیو آتی رہیں گی تو یہ دیکھیں دھیرے دھیرے سارے باہر نکل رہے ہیں ابھی تو فیلال ایک بچہ نکلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو پانی میں چھوڑنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ اوپر کے سائٹ سے نکلا ہے اور کافی سلو ہے تو کہیں یہ سوک نہ جائے لیکن ویسے بھی یہ پانی میں گری جائے گا تھوڑا تھوڑا نیٹ کو نیچے لٹکا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور ابھی فیلال میں اس پانی کو چینج نہیں کر سکتا نہ ہی اس پانی میں ہمیں کوئی نیا پانی ایڈ کرنا ہے اس پانی میں ایک انوارمنٹ بنا ہوا ہے ان کا اسی کی بھاپ اسی کی اومس لگ لگ کے یہ لوگ ہیچ ہوئے ہیں تو اس میں زرہ سبھی نیا پانی میں ایڈ نہیں کرنے والا آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس پانی کے اندر رہیں گے اور دس سے پندرہ دن کے اندر پانی جب تک گندہ نہیں ہو جاتا ان کو کافی اچھا انوارمنٹ مل جائے گا تو جیسے جیسے ان کا ایکشل سکھے گا یہ اس کو کھائیں گے اور جب باڈی سک جائے گی تو یہ بند ہو کے نیچے گریں گے اور یہ پانی میں چلے جائیں گے وہاں سے لائف شروع ہو جائے گی تو ہمیں ہڑ بڑانا نہیں یہاں پہ میں صرف اس کو اس لئے نیچے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی باڈی سک چکی ہے اور اگر یہ نیچے نہیں گرے گا تو باقی حیچ ہو جائیں گے لیکن یہ سک جائے گا یہ دیکھیں نیچے کے سائٹ تو کافی سارے سنیلز ہیں تو چلیے فرنس ملتے ہیں پھر ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ بائی بائی